نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کے لسن میں ہم لیٹر تا، دال اور طا کا مخرج اور اس کی اگزامپلز دیکھیں گے ہم نے پڑھا تھا کہ مجورٹی آف دی لیٹرز زبان کی ٹپ سے ادا ہوتے ہیں تا، دال اور طا بھی زبان کی ٹپ سے ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک جب اپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ یعنی گم لائن سے لگے تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں دال اور طا کی ادایگی کے لیے زبان کی جڑ نیچے رہے گی جبکہ پو کی ادایگی کے لیے زبان کی جڑ موں کی چھت سے لگے گی یہ اس لیے ہے کیونکہ دال اور طا لائٹ لیٹرز ہیں جبکہ پو ہیوی لیٹر ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ساتھ ہیوی لیٹرز ہیں اور اب تک ہم چھے ہیوی لیٹرز کور کر چکے ہیں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ تین حروف ایسے ہیں جو کبھی لائٹ ہوتے ہیں اور کبھی ہیوی پہلا لیٹر تھا را دوسرا لیٹر ہے علف مد علف مد سے پہلے اگر ہیوی لیٹر ہوگا تو علف مد کو بھی ہیوی پڑھا جائے گا مسئلن پو اور علف مد سے پہلے اگر لائٹ لیٹر ہوگا تو علف مد کو بھی لائٹ پڑھا جائے گا مسئلن تا تا کی مثالیں اس ورڈ میں علف مد لائٹ پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے تا ہے جو که لائٹ لیٹر ہے اور تا کو دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے تا با اس ورڈ میں دو بار علف مد آیا ہے اور دونوں بار لائٹ پڑھا جائے گا تا اور با دونوں کو برابر دو کاؤنٹ پڑھیں گے تا با اس ورڈ میں تا اور با دونوں کو دو دو کاؤنٹ پڑھیں گے علف مد لائٹ پڑھی جائے گی کیونکہ تا لائٹ لیٹر ہے تا بو تو عیدونا اس ورڈ میں تا کو دو کاؤنٹ پڑھیں گے عائن کو مخرت سے نکالیے اور دال کو بھی دو کاؤنٹ پڑھیں گے تو عیدونا اس ورڈ میں علف مد ہی بھی پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے قاف ہی بھی لیٹر ہے لام کو دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے اور قاف کو بھی دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے تو قاتلونا دال کی مثالیں اس ورڈ میں دال کو دو کاؤنٹ پڑھیں گے علف مد لائٹ ہوگی کیونکہ اس سے پہلے دال لائٹ لیٹر ہے عائن کو مخرت سے نکالیے داعیہ داعیہ اس ورڈ میں دال کو دو کاؤنٹ پڑھیں گے دینی اس ورڈ میں دال اور نون دونوں کو دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے کوشش کریں دونوں کی مقدار برابر ہو دینی اس ورڈ میں دال اور نون دونوں کو دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے لما دینونا لما ردودونا پا کی مثالیں اس ورڈ میں علف مد سے پہلے ہیوی لیٹر ہے پا اس لیے علف مد بھی ہیوی پڑھا جائے گا پا اور لام دونوں کو برابر دو دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے اس ورڈ میں عائن کو دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں اور عائن کو مخرط سے نکالیے عائن کو لائٹ رکھیے اس ورڈ میں حاک کو دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے اس کو مخرط سے نکالنے کی کوشش کریں محیطن محیطن باکو لائٹرکیے تاو با تین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو